حفظ حاشر صاحب پوچھتا ہے کہ جمعہ کے دن مسجدوں میں خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اور نماز شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت تک لوگ آتے رہتے ہیں ان کی کیا نماز ہوتی ہے یا نہیں بہت اچھا سوال ہے کہ جمعہ کے دن اصل چیز جو ہے وہ خطبہ ہے کہ زہر کی دو رکعت کم کر کے جو ہے خطبہ یہ رکھا گیا ہے دو خطبے دو رکعت کے بدلے میں رکھے گئے ہیں تو لہٰذا اصل تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے پہنچتا ہے تو اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے پھر اس کے بعد جو پہنچتا ہے وہ گائی کے برابر ثواب پھر جو پہنچتا ہے وہ بکرے کے برابر ثواب پھر جو پہنچتا ہے ایک مرغی کے برابر ثواب پھر جو پہنچتا ہے ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے لیکن اسی حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنا ریجشٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں تو خطبہ سننے کے بعد جو شخص پہنچ رہا ہے فرشتوں کے ریجشٹر میں اس کا نام جمعہ پڑھنے والوں میں نہیں لکھا جاتا ہے اور دوسری روایت کو اس کے ساتھ جوڑ دیں کہ جو شخص جان بوچھ کر تین جمعہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں نفاق کی مہر لگتی ہے تو لہٰذا اب خطبہ شروع ہونے کے بعد جو آ رہے ہیں وہ فرشتوں کے ریجشٹروں میں یہ جمعہ پڑھنے والے نہیں لکھے جاتے ہیں لیکن جہاں تک فرض کی ادائیگی کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خطبہ کے بعد بھی پہنچتا ہے اور جماعت میں شریک ہو جاتا ہے دوسری رکعت کے رکوع میں کم سے کم شریک ہو جاتا ہے تو اس کی جمعہ کی نماز ہو جائے گی یعنی یہ نماز قضا کرنے والا نہیں کہلائے گا لیکن فرشتوں کے یہاں پر یہ جمعہ پڑھنے والا نہیں لکھا گیا اور اس وعید میں شامل ہونے والا ہوگا تو اس کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے جمعہ کے دن کے لئے کم سے کم اپنے کاروبار اپنی مشغولیات کو آگے پیچھے کر کر جیسے ازان ہو جائے فوراں پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے ایک سوال ہم سے یہ بھی پوچھا گیا تھا قرآن کریم میں کہا گیا کہ ایمان والوں کے جب جمعہ کے دن ازان ہو جائے تو پھر اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور تیزی سے جمعہ کی طرف آ جاؤ تو جمعہ کی ازان کے بعد کاروبار کرنا لیندین کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے تو سوال یہ تھا کہ جمعہ میں دو ازانیں ہوتی ہیں ایک پہلی ازان ہوتی ہیں اور ایک خطبے سے پہلے دوسری ازان ہوتی ہیں تو کون سے ازان کے وقت میں کاروبار کو لیندین کو چھوڑ دینا چاہیے تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اصل ازان جو ہے وہ خطبے سے پہلے کی ازان ہے تو خطبے سے پہلے کی ازان یعنی جو دوسری ازان ہمارے یہ کہلاتی ہے تو دوسری ازان کے بعد جو ہے کاروبار کرنا ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلی ازان کے بعد ہی آدمی جمعہ کی طرف آ جائے پہلی ازان کے بعد جب آئے گا تو یقینا دوسری ازان میں شامل رہے گا خطبہ مکمل مل جائے گا تو لہٰذا عجر و ثواب بھی ہوگا حرام سے بھی بچ جائے گا اور ناجائز کام سے بھی بچ جائے گا تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف خطبے سے پہلے کی ازان ہوتی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پہلی ازان شروع کروائی بازار میں یعنی چونکہ بازار میں لوگ مشغول ہوتے تھے اور یہی پرابلم ہوتا تھا کہ خطبے کے وقت میں پہنچ نہیں پا رہے ہیں تو لہٰذا آپ نے پہلی ازان دلوانی شروع کی بازار میں تاکہ پہلی ازان کے بعد لوگ نماز کی طرف آ جائے اور جو دوسری ازان اصل ہے اس وقت میں تمام لوگ موجود رہے اور کہیں پر بھی کوئی بھی گناہ میں ملوث نہ ہو سکے اس وجہ سے یہ ان چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے